اس دیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم یاسر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مناحل کو گزشتہ ہفتے ایک واقعہ گیا دو دن بعد لاش ملی ملزم نے بچی کو حوص کا نشانہ بنانے کے بعد تشدد کر کے قتل کر دیا تھا ملزم لڑکی کے والد کا دوست اور محلے دار ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائنے سے بھی آپ کو بتائیں کہ نشیرہ میں بچی کو حوص کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کا نام یاسر بتایا جاتا ہے مناحل کو گزشتہ ہفتے ایک واقعہ گیا دو دن بعد اس کی لاش قبرستان کے پاس سے ملی ملزم نے بچی کو زیادتی کے بعد تشدد سے قتل کر دیا تھا پتھر کے وار کر کے جو ہے وہ بچی کو قتل کیا گیا اور ملزم لڑکی کے والد کا دوست اور محلے دار ہے پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے ڈی آئی جی مردان محمد علی گنڈاپور کا کہنا ہے کہ نوشیرہ میں زیادتی کے بعد قضل ہونے والی نو سالہ بچی مناحل کے قاتل کو گرفتار کیا گیا ہے ملزم بچی کے والد کا قریبی دوست اور محلے دار ہے ایک ہی سالہ یاسر نے بچی کو مدرس سے جاتے ہوئے اغوا کیا دو سو سے زائد افراد کے ڈی اے نے کے نمونے بھی لیے گئے ملزم جنازے میں بھی شریک ہوا اسے گھر سے گرفتار کیا کیا ہے وہ نوشیرہ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کاروائی کی اور درندہ صرف انسان کو پکڑ لیا لیکن اپتاباد میں تین سال کی ننی فریال کے قتل کیس میں ابھی تک کوئی پیش ہفت نہ ہوئی پوریز ملزموں کو پکڑنے میں ابھی تک ناکام ہے اڑھائی سو افراد کے خون کے نمونے ڈی اے نے کے لیے لاہور بجوائے گئے ہیں عراقے میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں اور تمام صورتحال یہ کہ ابھی تک ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں کیے گئے ہیں اپتاباد میں تین سال کی ننی فریال کے قتل کیس میں ابھی تک کوئی پیش ہفت نہیں ہو سکی ہے بات کرتے ہیں زبیر ایوان سے زبیر بتائے گا کیا پیش ہفت ہوئی کیا کہنا ہے پولیس کا بات کی جائے فریال کے قتل کی تو آج فریال کے قتل کو جو ہے سات دن گزر چکے ہیں دو سو پچاس کے قریب پولیس نے جو ہے نمونے خون کے حاصل کیے جن کو ڈی این اے کے لیے ارثائل کیا گیا ہے لاہور لیوارٹری ابھی تک ان نمونوں کی کسی قسم کی کوئی رپورٹ جو ہے وہ محصول نہیں ہو سکی ہے پولیس کو جو فریال تھی تین سالہ فریال اس کو زیادتی کے بعد سات روز قبل جو ہے قتل کر دیا گیا تھا اور اس کی لاش جو ہے وہ ویرانہ میں پھینک دی گئی تھی لاش ملنے سے اب تک پولیس متسلسل اس علاقے میں تو موجود ہے مگر پولیس تاحال جو ہے ملزمان کا سراغ جو ہے وہ نہیں لگا سکی ہے صرف ڈی این اے کے لیے خون کے نمونے جو ہے وہ حاصل کرنے میں ہی پولیس جو ہے وہ وہاں پر سرگرم جو ہے وہ دکھائی دی رہی ہے اور نمونے حاصل کرنے کے بعد نمونوں کو جو ہے ارثال کیا جا رہا ہے بقاعدہ طور پر لاہور لیوارٹری جہاں سے جو ہے ان کے ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ رپورٹ ثانی ہے مگر ساتھ روز گزر گے کسی ایک ٹیسٹ کی بھی رپورٹ ابھی تک پولیس کو جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے تو اس کیس میں اب تک پولیس جو ہے ملزمان کا سراغ لگانے میں مکمل طور پر جو ہے بے بس اور نکام جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے ہزارہ ڈیویزن کے اگر بات کی جائے تو ہزارہ ڈیویزن کے جو شہری ہیں وہ سراپہ اعتجاج ہیں اس قتل کے حوالے سے اور وہ شدید ملزمان کا سستہ جو ہے ملزم اور مقتولہ کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے پولیس نے ایسا بتایا ہے تو پولیس نے یہاں کاروائی کی ہے اکارا میں ایک لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور یہ معاملہ حل ہو چکا ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اس درندہ صفت شخص کو گرفتاد کر لیا ہے اور ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے ملزم اور مقتولہ ایک ہی گاؤں سے بتایا جاتے ہیں پولیس کے مطابقے دونوں ایک ہی گاؤں کے رہائشی ہیں اور پولیس نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ملزم ان کی گرفت میں ہے آگے بردوں کو بتائیں کہ زلزلہ متاثرین کی آباد کاری سے مطالق کیس کی سمات سپریم کورٹ میں ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاقے پر ریمارکس دیئے کہ زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے وارا پیسہ کہاں گیا ہے متاثرین کی آباد کاری اب تک کیوں نہیں ہوئی دوسروں کی مدد کرنے والے آج ٹینٹو میں زندگی گزارنے پر مہنے ہیں کے پی حکومت کو اپنی کارگردگی پر بڑا ناز تھا کہاں ہیں وہ حکومت جس صوبے نے صوبے نے سب سے زیادہ محبت دی وہاں کے مسائل کا وزیراعظم پاکستان کو علمی نہیں ہے ایک ہفتے میں دوبارہ نہ بسایا گیا تو میں خود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا چیف جسٹس آف پاکستان نے اس موقع پر سخت ریمارکس دیئے آج زلزلہ متاثرین کی آباد کاری سے متعلق سپریم کورٹ میں سمات ہوئی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سبراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کے اس موقع پر میاں ساکر مسار چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے والا پیسہ کہاں گیا ہے بتایا جائے متاثرین کی آباد کاری کے لیے کیا کیا گیا اور اب تک آباد کیوں نہیں ہوئے دوسروں کی مدد کرنے والے آج ٹینٹوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں کے پی حکومت کو اپنی کارکردگی پر بڑا ناز تھا کہاں ہے وہ حکومت ایک اور کیس کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں پاکستانیوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس اور جائدادوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ایف آئی اے نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ایک ہزار دو سو گیارہ پاکستانی جائدادوں کے مالک ہیں مزید شانوے افراد کی امارات میں جائداد کی نشاندہ ہی ہو گئی ہے ساٹھ افراد کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی چیف جسس اف پاکستان اس موقع پر اس تفسار کی آپ کو بتائیں کہ اہم کیس آج زیر سماعت آیا سپریم کورٹ میں پاکستانیوں کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹس اور جائدادوں سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسس اف پاکستان نے کی سپریم کورٹ میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس میں سابق سینئر پولس افسر اور ڈی جی آئی بی جو ہے شویب سڈل کورٹ میں پیش ہوئے اور چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے کہ ہم وزارت قانون کو کہہ دیتے ہیں کہ فیصلے پر عمل درامت کے لیے قانون میں تربیم کا بل پیش کیا جائے جس دن شویب سڈل کی ریپورٹ آ جائے گی ہم وزارت قانون کو آرڈر جاری کر دیں گے ڈاکٹر شویب سڈل نے کورٹ کو بتایا کہ اقلیتی حقوق پر عمل درامت کمیٹی ابھی تک قائم ہی نہیں کی گئی ہے کوشش کریں گے کہ اس پر مزید وقت ضائع نہ ہو چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیئے اس موقع پر کے وعدہ کرتا ہوں وزارت قانون کو اقلیتوں سے متعلق بل پیش کرنے کی ہدایت ضرور دوں گا ادھر گجاوارا میں نئے سال کی پہلی ڈکے تھی نوشیرہ روٹ پر ملزمان نے تاجر بشیر احمد سے پچھتر ہزار روپے لوٹ لیے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں پانچ ڈاکووں کو ایک شخص سے لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کلوز سرکٹ ٹیلیویزن فوٹیج 24 نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پانچ ڈاکووں نے ایک تاجر بشیر احمد سے لوٹ مار کی اور اس کے پاس موجود پچھتر ہزار روپے کی رکم لیتے بنے اور وہاں سے چلے گئے آپ ایک فوٹیج دیکھ بھی سکتے ہیں ادھر سیالکورٹ میں تھانا کوتوالی کی حدود پر مجاہد روڈ پر دن دہارے ڈاکووں نے ناکہ لگا کر متعدد شہریوں کو لوٹ لیا سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں شہریوں کی جانب سے ڈاکووں کو بھگانے کے لیے ہوائی فارنگ بھی کی گئی یہ واقعہ دن کے وقت میں پیش آیا ہے سیالکورٹ میں تھانا کوتوالی کی حدود ہے جہاں پر مجاہد روڈ پر ڈاکو دن دہارے لوٹ مار کرتے رہے اور یہاں پر کوئی پولس والا موجود نہیں تھا شہریوں نے دیکھ کر اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر ہوائی فارنگ کی اور ان ڈاکووں کو بھگایا اسلام آباد کا علاقہ ہے آئی ایٹ جہاں پر پولس اہلکاروں پر فارنگ کا معاملہ پیش آیا تھانا آئی نائن نے دہشت دھردی اور ڈکیتی کی دفات کے تحت مقدمہ درش کر لیا ہے گزشتہ روز ڈکیتی کی اطلاع پر پولس اہلکار پہنچے اور ڈاکووں نے فارنگ کر دی جس سے ایک اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا تھا گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا فوٹیج میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسلام آباد کا علاقہ ہے آئی ایٹ جہاں پر پولس اہلکاروں پر فارنگ کا معاملہ پیش آیا تھانا آئی لائن نے دہشت گردی اور ڈکیتی کی دفات کے تحت یہ مقدمہ درش کر لیا ہے اور گزشتہ روز ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر پولس اہلکار اس علاقے میں پہنچے ڈاکووں نے ان پر فارنگ کر دی جس کے لئے زد میں آ کر ایک پولس اہلکار موقع پر ہی شہید جبکہ ایک زخمی ہو گیا تو یہ اسلام آباد میں واقع پیش آیا ہے جب پولس کو اطلاع محصول ہوئی اور پولس پہنچی شہری کی مدد کے لیے لیکن ڈاکووں نے فارنگ کر دی پولس اہلکاروں پر اور اس کی زد میں آ کر ایک پولس اہلکار شہید ہو گیا وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ سین سیکریٹیٹ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب وہ پہنچے ہیں اور انہیں بریف کیا جائے گا وزیراعالہ سندھ سیکریٹیٹ میں ناکارہ اور پرانی گاڑیوں کی پارکنگ دیکھ کر انہوں نے سخت اظہار برہمی کیا ہے وزیراعالہ سندھ نے فائلنس ڈپارٹمنٹ کا بھی اچانک دورہ کیا اور غیر حاضر افسران پر انہوں نے اظہار برہمی کیا ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے آزاد نھوڑیوں سے آزاد نھوڑیوں اچانک دورہ کیا ہے وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ نے اس موقع پر انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا کیا آپ ڈیٹس ہیں جی بالکل نئے سال دوہزار انیس کا جیسے ہوا آگاز تو وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ بھی ایکشن میں آگے جیسے سال کا پہلا سورج سورج تلو ہوا تو وزیراعالہ سندھ اچانک سبح سویرے سندھ سیکیٹر پہنچے مراد علی شاہ سندھ سیکیٹر کے گیڈ نبر ٹو پر پہنچے جہاں سے وہ گاڑی سے اتر کر پیدل جو ہے محکمہ خزانہ محکمہ ترقی و منصوبندی اور دیگر محکموں کے انہوں نے اچانک دورے کیے اور وہاں جو ہے ملازمین کی حاضری چیکی تو کئی ملازمین سبح سویرے وقت پر نہیں پہنچے تھے جس پر مراد علی شاہ افسر شاہی پر سخت برہم ہو گئے انہوں نے واضح طور پر اقامہ جاری کیے اب افسران کو کام کرنا ہوگا اور ملازمین کی حاضری کو یقین ہی بنانی ہوگی مراد علی شاہ نے کھڑے کھڑے جو ہے دو محکموں کے اجلاس بھی کیے جس میں محکمہ ترقی و منصوبندی اور محکمہ خزانہ شامل ہے جس میں وزیراعالہ سندھ نے دونوں محکموں کی کارکتگی کا جائزہ لیا اور ان کے بہتر کنے کے بھی اقامات جاری کیے مراد علی شاہ وہاں سے تغلق آؤوس کی طرف روانہ ہوئے تو اچانک جو ہے ناکارا سرکاری گاڑوں کی پارکنگ دیکھی تو مراد علی شاہ برہم ہو گئے انہوں نے سیکیٹری جیے کو اقامات جاری کیے کہ ان گاڑیوں کو پوری طور پر لیلائم کیا جائے مراد علی شاہ نے سندھ سیکیٹری کے تمام طرف دفاتر کے نا صرف دورے کیے اس کے بعد میں یہاں پر دیکھا کہ مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اچانک دورے کرتے رہیں گے اگر کسی افسر نے حاضری کو یقین نہیں بنایا یا ان کے اقامات پر عمل طرح نہیں کیا تو ان کے اخلاف کاروائی کی جائے گی اس کے بعد میں وزیر اللہ سندھ سیکیٹری مراد علی شاہ وزیر اللہ ہاؤس پہنچے ہیں وہاں پر جو ہے انہوں نے پورے صبح کے مختلف جو دیہات کے گاؤں ہیں ان کو بجلی فراہم کنے کے حوالے سے محکمہ توانائی کے ساتھ اجلاس کیا انہوں نے ابتدائی طور پر کراچی جو دیہات کے علاقے ان کو بجلی فراہم کنے کا عہد کیا اور فیصلہ کیا کہ ابتدائی طور پر کراچی جو دیہات کے گاؤں ہیں ان کو فوری طور پر بجلی فراہم کی جائے گی اور سندھ بھر کو روشن کیا جائے گا جی اس پر اپریٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا مزید قبریں ہوں گی لیکن ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہی برک کے بعد کو بتائیں سابق عزیزی آزم نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیلیں تیار کر لی گئیں نیپ کی پروسیکشن ٹیم آج اسلامباد ہائی کورٹ میں فلیکچپ اور الازیزیہ ریفرنس میں ماتحد عدالت کے خلاف اپیلیں دائر کیے جانے کا امکان ہے فلیکچپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت الازیزیہ میں پندرہ سال سزا کرنے کی اپیل تیار کی گئی ہے بات کریں گے بیورو شیف سغیر چودری سے سغیر چودری بتائے گا نیپ تیار ہے سالے نو کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلا دن سب کو بہت بہت مبارک اور سالے نو کی پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو جس ریفرنس میں بریت ملی تھی اس کے خلاف نیپ نے اپیلیں مکمل کر لی ہیں اور اپیل جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد آج اسلامباد ہائی کورٹ میں کسی بھی وقت نیپ کی پراسیکشن ٹیم جو ہے یہ دائر کر سکتی ہے اور نیپ ذرائے کا یہ کہنا ہے کہ دو الگ الگ اپیلیں جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں ایک اپیل تو فلیکشپ فیصلے سے متعلق ہے جس میں نواز شریف کو احساب عدالت نے بریت دی تھی اور دوسری اپیل وہ ہے جو الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور جرمانہ سنائی گیا تھا تو فلیکشپ کے جو فیصلے میں بریت ہوئی تھی اس سے متعلق جو ہے وہ موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ اس تغاصہ نے ٹھوس شواہد عدالت میں جرم ثابت کرنے کے لیے پیش کیے تھے لیکن احساب عدالت نے ان ٹھوس شواہد کو اس میں جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا اور نواز شریف کو جس کی وجہ سے بریت ملی انہیں سزا دی جائے جبکہ الازیزیہ ریفرنس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو انہیں سات سال کی سزا دی گئی ہے وہ کم ہے اور اسے بڑھا کر چودہ سال کیا جائے یعنی ایک ریفرنس میں جو بریت کے خلاف ہے اور دوسرا جو ہے اس کی سزا بڑھانے کے خلاف یہ دو اپیلیں الگ الگ تیار کی گئی ہیں رات گئے نیب کے پراسیکیوٹر جنرل کی سربراہی اور نگرانی میں یہ اپیلیں تیار ہوئی تھیں جبکہ چیر میں نیب جسٹس جعوید اقبال کی ڈائریکشن اور خصوصی ہدایت پر جو ہے وہ نیب نے اپیلیں تیار کی ہیں چونکہ چوبیس دسمبر کو دونوں ریفرنس کا فیصلہ شمایا گیا تھا اور اس کے بعد کل جو ہے وہ فلیکشپ ریفرنس جس میں بریعت ہوئی تھی اس کی تفصیلی فیصلے کی کافی جو ہے وہ وکلہ صفائی اور اس کے علاوہ نیب پراسیکیوشن ٹیم کو مل گئی تھی تو آج جو ہے وہ کسی بھی وقت نیب کی پراسیکیوشن ٹیم اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچے گی اور دونوں اپیلیں دائر کرے گی جبکہ نواز شریف کے وکلہ کی جانب سے بھی تیاری مکمل ہے چونکہ دس دن کا وقت تھا اپیلیں دائر کرنے کا اور اس میں تقریبا کچھ ہی دن باقی ہیں تو اس لیے وکلہ صفائی بھی ہو سکتا ہے کہ آج اپیلیں دائر کرنے کے لیے اور جو سزا العزیزیہ میں ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سقیر چودری آپ ہمیں آگاہ کر دو کے پی حکومت نے فاتح ان زمان پر کام شروع کر دیا ہے سات قبائلی ازلا کو دس کوروپے قرض دینے کا حکم دیا گیا ہے سب سے زیادہ فنڈز کورو امیجنسی کو دو کوروپے دیے جائیں گے اس پر بات کریں گے آفتاب محمد سے جی آفتاب بتائیے گا جی بلکل خیبر خوان پختنخواہ حکومت نے قبائلی ازلا کے لیے جو ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا وہ بھی قرض دے کر صوبائی حکومت کے جانب سے جو اعلامی اجارے کے گیا ہے جس میں قبائلی ازلا کو دس کروڑ روپے قرض دینے کے منظور دے دی گئی ہے اور اس طرح یہ رقم وہاں پر جو گارن کے تیلے دفاتر کے خراجات ہیں یا این دن کا استعمال تو اس کے لیے دیا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ جو رقم ہیں وہ قرم زلہ قرم کے لیے دو کروڑ اس طرح زلہ مومن کے لیے ایک کروڑ ستر لاکھ اور اگزی کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ اس طرح خیبر کے لیے بھی رکھا گیا ہے شمالی اور جنوبی وزیستان کو دینڈیر کروڑ روپے بلترتیب ملیں گے اس طرح صوبائی حکومت کے جانب سے جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے تو اس میں باقیادہ طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر انعضلہ کے لیے دس کروڑ روپے جو ہے جاری کیا جائیں دیکھا جائیں تو صوبائی حکومت ایک جانب سے فارنز امام کے بعد خیبر مخوانہ حکومت جو دعویے کر رہی ہے کہ وہاں بہتری کے لیے عربو روپے ہم رک رہے ہیں اب یہ اپنا باجٹ ہوگا لیکن جو ترقی کے سفر کا آغاز ہے تو وہ بھی قرضے سے شروع کر دیا گیا شکریہ شکریہ آپ نے ہمیں آگا کہ اوزہ کراچی میں گیس کی ادم فرامی سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے خاتون خانہ کہتی ہیں کہ سرد موسم میں گیس بھی نہیں مل رہی لکڑیاں جلا کر کھانا بنانا پڑتا ہے مانی شکیل کی ریپورٹ دیکھئے وام اب بھی ہے پریشان کیونکہ یہ ہے گیس کا بہران گیس کی کمی سے جہاں شہر بھرکو مشکلات کا سامنا ہے وہیں گیس کی ادم فرامی سے روز مرہ کی زندگی بھی مفلوج ہو گئی ہے خواتین کا کہنا ہے گیس کی کمی کے باعث لکڑیاں جلا کر کھانا پکانا پڑ رہا ہے گیس نہیں آتا جمعے والے دن بھی ہمارے گر کھانا نہیں پکا کبھی تندور سے روٹی ماناتی کبھی کچھ سارا دن بہت چولا جلا کر بیٹھی رہی یمی آئی نیرہ گیس من کا نہیں پکاو کھانا اور یہ حقیقت ہے جب سے عمران خان کی حکومت آئی جب سے یہ پریشانی آگئی ہے ہمارے ساتھ تو خواتین کا مزید کہنا ہے کہ گیس کی اتنی کمی ہے کہ گھروں میں مٹی کے چولے استعمال کرنا پڑ رہا ہے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے بہار چولا جلا کے کھانا ورانا پڑ رہا ہے اور بہار سے کھانا منگانا پڑ رہا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں گیس کی کمی سے تبدیلی نے تو ہمیق پتھروں کے دور میں پہنچا دیا کیمرمن حسین جافری کے ہمرا مانیہ شکیل 24 نیوز کراچی ادھر حج آپریشن 2019 کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں کوئٹا سے حج آپریشن کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے مختلف ائر لائنز نے آزمین کو کوئٹا سے لے جانے سے انکار بھی کر دیا ہے ائر لائنز انتظامیہ کا موقف ہے کہ بلوچستان سے پرواز کو ریفیورنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بات کریں گے گوھر محسوس ہے گوھر بتائے گا کیا معاملہ ہے جی سپریم کورٹ کی جانب سے جو حکامات دیے گئے ہیں کہ بلوچستان کے حاجیوں کو بلوچستان ہی سے سعودی عرب لے جایا جائے اس حوالے سے سیولی اویشن اتارٹی وزارت مذہبی امور اور متلقہ جو ائر لائنز ہیں ان کے متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں تاہم اس حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے ذرائع کے مطابق جو ائر لائنز کمپنیز ہیں وہ یہ ڈنڈورا پٹ رہے ہیں کہ وہاں پر ریفیولنگ اور دیگر جو اخراجات وہ زیادہ آ رہے ہیں جبکہ وزارت مذہبی امور یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کو اس حوالے سے مطمئن کیا جائے جب تک سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل نہیں ہوگا تو بلوچستان کے حاجیوں کو بلوچستان سے ہی سعودی عرب منتقل کیا جائے گا ان کو پرواز وہاں سے مہیا کرائے جائے گی جبکہ وزارت مذہبی امور کے ذرائع اس بات کا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیولی ویشن اتارٹی ہے وہ اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کے ساتھ 2010 میں شمالی وزارستان میں دہشت گلدگی فارہ سے شہید ہوئے آصف عمران کے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ذلکر نین ساہر ان سے بات کریں گے ذلکر نین بتائیے گا کہ آج از بات ہیں اہل خانہ کے شخص جنہوں نے بطن عزیز کی خاطر چاہے وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہمارے شہدہ ہمارے ساروں کا تاج ہیں ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں ہمارے شہدہ جنہوں نے صرف اس لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تاکہ آپ تاکہ ہم تاکہ میں اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہ سکیں تاکہ ماں کی گودیں اجڑنے سے بچائی جا سکیں شہید آسط اکمران کو ہم سے بچڑے ہوئے آج نو سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے یکم جنوری دوہزار دس کو وہ منصب شہادت پر فائز ہوئے ان کی یادگاریں آج بھی یہیں زندہ ہیں اہل خانہ کے پاس موجود ہیں اس سکنے ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں ان سے بات کر کے جانتے کہ ان کا اپنے بیٹے کی شہادت پر کیا کہنا ہے بیٹا اپنا لال وطن کی راہ پر قربان کیا اس لیے قربان کیا تاکہ باقی ماں کی گودیں بچ سکیں تاکہ باقی ماں کے لال چاہیں وہ حفاظت سے رہ سکیں ہماری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے کہ ایک کڑیل جوان ایک ماں کا لادلہ اپنے وطن کی خاطر سینہ سپر ہے دشمنوں کے خلاف اور جامع شہادت نوش کرتا ہے تاکہ ہم سک سے رہ سکیں ہم سکون سے رہ سکیں اور ایک بڑا منصب ہے بڑی جرات اور بہادری کا کام ہے ہز ہی بڑا فخر مصبت کرتے ہیں امن واسطے جاندیتی ہے تیک مثل ملک چمنہ شہاد دھنی وجہ نا پاک فوج کو سلام ہے جی اور میں تو یہ کہوں گا کہ شہدہ جو ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ زندہ ہیں ہمارے دلوں میں زندہ ہیں تاکہ قیامت ان کی یادیں جو ہیں وہ ہمارے سینوں میں اسی طرح سے قائم و دائم رہیں گی ان کی عظمت کو سلام ہے شہید واقعی زندہ ہے اور شہیدوں کی یادیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں بہت شکریہ آپ کا شہید زندہ ہیں اور زندہ قومیں اپنے شہدہ پر فخر کرتی ہیں سیالکورٹ سیکٹر پر دو ہزار دو میں وطن عزیز پر جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہید سپاہی محمد نواز کی آج سترون برسی ہے اور شکرگر کے نواہی گاؤں سیدپور سے ان کا تعلق ہے شہید کی قبر پر پاتے خانی کی گئی ہے بھائی شاہد اور دیگر اہلے خانہ سب سے بڑے بھائی نواز کی شہادت پر نازہ ہیں شہید کی قبر پر موجود ہیں اشتیاق ربانی ہمارے دوائیں لے ان سے بات کریں گے اشتیاق آدھا کیجئے گا کیا کہنا ہے اس وقت پر شہید کی اہلے خانہ کا شہید زندہ ہے تو زندہ قومیں اپنے شہیدوں پر ناز کتی ہیں دوزار دو میں سیالکورٹ سیکٹر پر دشمن کے ساتھ سیتا پرائے کی دیوار ثابت ہونے والے محمد نواز شہید ہو گئے تھے اور آج ان کی سلمی برسی میں نائی جا رہی ہے ابائی گاؤں سید پر خانہ ان کے گھر پر موجود اس کی قبر پر جہاں پر لوگ فاتح خانی کر رہے ہیں پھولوں کی چادر جڑائی جا رہی ہیں اہرے خانہ بھی صبح سے اس کی آج برسی کے لیے تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور برسی منا رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ان کے بھائی محمد شہادت ان سے جانتے ہیں کہ وہ بھائی کی شہادت پر کیا توسرات کیا ہے کہیں گے آپ بھائی کی شہادت پر محمد نواز شہید سر میرے پائی تھی ان کی آج سلمی برسی ہے بڑے رشتے دار بینہ بھائی ہم اس کے قبر پر فول جڑائے ہیں اور فاتح خانی کی ہے اس کو یہی شوق تھا کہ ہم برتی ہوں گے آرمی میں اور شہید ہو کر انشاءاللہ گارائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نے اس کے شہادت قبول کر لی انشاءاللہ وہ شہید ہو کری بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھائی نواز نے وطن کی خاطر شہادت پیش کر دی اگر ملک کو ضرورت پڑی تو ہم بھی شہادت کے لیے تیار ہیں اور جان کا نظرانہ دے دیں گے بہت شکریہ آپ ریٹ کرنے کے لیے امریکہ پروت کو سر کرنے والے گجہوارا کے فوجی جوان تاہر زیان نے اپنے احزاز کو پاک فوج کے شہدہ کے نام کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے زاہد اقبال سے زاہد اقبال بتائیے گا اس موقع پر کیا جذبات ہیں ان کے جی بلکل سترہ ہزار فٹ کی بلندی ملو کا سفر اور خطرناک راستوں کو مات دی ہے پاکستان کے پہلے فوجی جوان جن کا تلق گجرہ والا سے ہے زاہر زیا خان نے آر دن میں پاکستان کی خطرناک ترین چوٹی ملکہ پربت کو سر کر کے ایک منفرد ریکارڈ اپنے نام کی ہے جبکہ اس سے قبل بھی اس باہمت فوجی جوان نے پاکستان کی بیشتر چوٹیوں کو سر کر کے اعزازات اپنے نام کی ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے گجرہ والا کو وہ باہمت فوجی جوان میرے ساتھ موجود ہیں جی ظاہر پہلے نمبر پہ تو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کیسے جذبات ہیں آپ کے جی شکریہ آپ کا اور مجھے بہت خوشی ہے سیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز سے نوازہ اور پہلے فوجی جوان ہوں جس نے ملکہ پربت سر کی اور یہ ہم نے ایزا نیشنل ایزا ورڈ ریکارڈ سمیٹ کی ہم نے یہ اور الحمدللہ ہماری ٹیم تھرڈ موس سکسسفل ٹیم رہی دنیا کی اور الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے اگلا اگلا ٹارگٹ کیا آپ کا جی ہمارا اگلا ٹارگٹ انشاءاللہ فلکسر ہے جو وادی سواد کی بلند ترین چوٹی ہے اور جو انکلائم میں ابھی تک اور اس کے بعد انشاءاللہ تنزانیہ کی جو بلند ترین چوٹی ہے کلیمنجارو انشاءاللہ فرام آرمی اسے بھی ہم انشاءاللہ کریں گے جی بالکل یہ جذبات ہیں باہمت فوجی جوان کے جن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام ریکارڈ اور اپنے عزازات فوجی جو شہدہ ہیں ان کے لیے مقف کرتے ہیں ان کے نام کرتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آئندہ بھی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کر کے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کریں گے جی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا حضر اکارہ کے علاقے حجرہ شاہ مکی میں پولیس حلکاروں نے ریٹائر ہونے والے اے ایس آئی محمد عبداللہ کو بینڈ ساتھ گھر رخصت کیا ریٹائر پولیس آفیسر کے ساتھیوں نے انہیں ہار پہنائے اور پھولوں کی پتیاں بھی نیچاور کی تو خوب زبردست طریقے سے رخصت کیا اپنے ساتھی کو اکارہ کا علاقہ حجرہ شاہ مکی جہاں پولیس حلکاروں نے ریٹائر ہونے والے اے ایس آئی محمد عبداللہ کو بینڈ باجوں کے ساتھ گھت اکست کیا ادھر فوٹبال کھیلتے کھیلتے گینگ وار لیڈر بن گیا خراچی میں چند روز قبل گفتار کی جانے والے لیاری گینگ وار کے قرندے امجد عرف 302 کی تحقیقاتی ریپورٹ 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے ریپورٹ میں ملزم نے ستنہ افراد کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے بات کریں گے ریپٹی بیورو چیف زلے حیدر سے زلے حیدر بتائے گا ملزم نے کیا اعتراف کیے بلکل لیاری کا مشہور فوٹبالر امجد جو کہ امجد فوٹبالر کے نام سے مشہور تھا لیکن گینگ وار میں شمولیت کے بعد اسے 302 کا عرفیت ملی 302 اس لیے ملی کہ اس نے پہلی کاروائی میں دو افراد کو موت کے گھاڑ اتار دیا جو کہ 302 کا کیس بنتا ہے تو اس کو 302 کہنے لگے اس کے بعد جو انٹیروگیشن ریپورٹ ہے جو 24 نیوز نے حاصل کیا اس نے بہت انکشافات کیا ہے مزید انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ اس کے کئی ساتھی 47 سے زائد ساتھی وہ پولیس اور رینجر سے مقابلے میں مارے جا چکے ہیں شہر کراچی میں اغوا پر آئے جاوان کیڈنیپنگ اس کے علاوہ جو ہے قتل اور لیسانی فرقہ وارے اس قتل میں بھی ملوث رہا ہے پیسے لے کے قتل کرنے کی وارداتوں کا بھی اطراف کیا ہے تمام گینگ بار کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اس نے کام بھی کیا ہے اور قتل کی کئی وارداتیں جو کہ لیاری کے کلہ کورڈ چاکی وارا اور دیگر ٹھانوں میں مقدمات درجوں اس میں بھی یہ شامل رہا ہے جب عزیر بلو جو بابا لائڈلا میں علیدگی ہوئی تو اس کے بعد اس نے بابا لائڈلا گروپ افسیار کر لیا تھا اب یہ جو گرفتار ہوا ہے تو اس نے پچاس سے زائد قتل کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا مزر سانگلہ ہل میں بھلی روڈ پر ڈکیٹی مضاحمت پر ڈاکوں کی فارنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ہے پچاس سالہ زفرولہ کو اسپطال داخل کرا دیا گیا ہے اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے شہریوں نے سانگلہ ہل میں ڈکیٹی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی خلاف احتجاج بھی کیا ہے تو یہ واقعہ پیش آیا ہے سانگلہ ہل میں جہاں پر ڈکیٹی مضاحمت پر ڈاکوں نے فارنگ کر دی اور فارنگ کی زد میں آ کر ایک شخص شدید زخمی ہو گیا پچاس سالہ زفرولہ کو اسپطال تو داخل کرا دیا گیا ہے لیکن ڈاکٹرز کے مطابق اس کی حالت تشویشناک ہے شہریوں نے بڑھتی ہوئی ڈکیٹی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی پیشے نظر سانگلہ ہل میں احتجاج کیا ہے اور سادق آباد میں ٹبی گھادر میں ایک مکان سے ماں بیٹے کی لاشیں ملی ہیں دونوں کو فارنگ کر کے قتل کیا گیا جبکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے سادق آباد ٹبی گھادر میں جہاں پر ایک مکان سے ماں اور بیٹے کی لاشیں ملی ہیں دونوں کو فارنگ کر کے قتل کیا گیا ہے مزید خبریں